اسلام علیکم ناظرین آج میرے ساتھ موجود ہیں معروف محوط علیم جناب محمد خان صاحب آپ کا طلب پنسلطانی سے ہے میں آج جناب کے انٹرویو کے لئے حاضر ہوا ہوں تو محوط ناظرین کی دلچسپی کے لئے سر کا انٹرویو پیش خدمت ہے میرے سر سے پہلا سوال ہے اپنا مخصر تعریف کر رہی ہے نقمدہو و نصلی علیہ رسول کریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرقیم میری منتحہ نگارش دہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں سامین باتمکین میرا نام محمد خان ہے میں ایک ریٹر ٹیچر ہوں اور سال 1940 میری تاریخ پیدائش ہے اور میری جنب بھومی کھٹ سلطانی تاثیر جاند دلہ اٹک ہے اور میرے وارد صاحب نور خان تھے جو اٹھانوے میں وفات پا گئے ہیں اور میرا تعلق ایک عام سے زمیندار کرانے سے ہے آپ نے ملازمان کب اور کہاں سے شروع کی؟ میکمہ تعلیم میں کتنا عفصہ خدمات سے انجام دی؟ سب سے پہلے میں ملتان فیکٹری میں تھا ایز ایفرنٹس کام کر رہا تھا لیکن والدین کے کہنے پر میں ٹیچنگ لائن پر آ گیا تعلیم میں 1962 میں میں پراملی ٹیچر تھا پھر اس کے بعد میڈل ٹیچر بنا پھر اس کے بعد انگلیس ٹیچر بنا اور 62 سے لے کر دو ہزار تک میں گورنمنٹ میں ملازم تھا اور اس کے بعد دو ہزار سے لے کر آج تک یعنی بائیس تک میں پرائیویٹ ادارے سے منسلے پھوں اس طرح میرے تدریس کا دورانیاں جائے وہ ساٹھ سال کے قریب بنتا ہے آپ شعبہ تدریس کی طرف کیوں آئے؟ شعبہ تدریس کی طرف آنے کیوے ایک وجہ تو یہ تھی کہ میرے طاعت جناب گلاب خان صاحب تھے جو میری ناکس رائے کے مطابق فلسطانی کے پہلے ٹیچر تھے جنہوں نے 1922 کے اندر فریمری سکول اور انگاباد کا افتتاہ کیا تھا اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی وفات ہو گئی تھی ان کی ایک کتاب تھی غنچہ گل جو میری نظر سے گزری بہت پیاری نظر تھی اور وہ ان کی کاوش تھی اور ان کے ساتھ ان کے جماعتی جو تھے کگراس فیلو یاسین شاک صاحب آف مٹھیال تھے ان دونوں نے مل کر وہ کتاب لکھی تھی وہ کتاب مجھے بڑی پسند آئی اور اس لیے میں تعلیم کی طرح آ گیا آنے تعلیمی میں آپ کے آئی ڈیو رسطات کون تھے میرے بچے پریمری سے لے کر سی ٹی تاک مختلف مدارس میں گئے تو ہر مدرسے کے اندر ایک آئی ڈیو رسطات گوا کرتا تھا جہاں تک پریمری میں نے پاس کیا پریمری سکول پر سلطانی سے تو یہاں محمد نواز خان صاحب تھے جو میرے آئی ڈیو رسطات تھے انتہائی نفست پسند اور میندی لوگ تھے اور موجودہ جو چیئر مین صاحب ہیں آسیہ نواز صاحب ان کے وہ والد صاحب تھے اللہ انہیں گری کے رحمت کرے اس کے بعد میڈل سکول دمیل گئے تو وہاں تعلیم کے لحاظ سے پڑائی کے لحاظ سے ایڈیو کیشن کے لحاظ سے میرے آئی ڈیو رسطات تھے وہ مدرس ذلفکار علی خنجر تھے صاحب تھے جن سے میں نے وردو اور فارسی پڑھی اور دوسری جو شخصیت جس نے مجھے متثر کیا وہ خان علامہ محمد خان صاحب تھے جو ہمیں ہر میدان میں ہماری رہنوائی کیا کرتے تھے اس کے بعد آئی سکول بسال گئے تو وہاں کی جو ہیڈ باستر صاحب تھے پریشی نزیر امن صاحب پاشا جنرل پاشا انہی کے لڑکا ہے یہ میرا کلاس فیلو تھا اور اس کی دو بینیں بید اور بابے وہ بھی ہماری کلاس فیلو تھی وہ میرے آئیڈیل استاد تھے اس کی وجہ یہ کہ آخر دم تک انہوں نے ریٹیرمنٹ تک کبھی بیٹھ کرنی پڑھا ہے ہمیشہ بلیک بورڈ سے اور کھڑے ہو کر لکھا بھی اور پڑھایا بھی یہی وجہ ہے کہ ان کے شاگیر جس میں تعلیم میں آئے ہیں وہ بھی کھڑے ہو کر پڑھاتے ہیں کبھی بیٹھ کرنی پڑھاتے ہیں وقت کی بڑے پاپان تھے جیسے ہی گھنٹی ہوتی گیٹ سے باہر ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی گھنٹی دوبارہ ہوتی تو وہ کبرے کے اندر آ جایا کرتے تھے ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ایک صاحب ملنے کے لئے آئے تو انہوں نے لوکر سے کہا کہ آپ انہیں ملک صاحب کو یا خان صاحب کو دفتبے مٹائیں چالیس منٹ کے بعد جب گئے تو وہ جا چکے تھے انہوں نے پھر سکول پر کافی سختیاں قیم کی جس کا انہوں نے اچھی طرح مقابلہ کیا تو یہ آئی سکول بسارتا ہے اس کے بعد پی ٹی سی میں نے نارمان سکول شاہ پر سے کی وہاں بھی ایک استاذ صاحب تھے جو انتہائی مخلص تھے اب ان کا نام مجھے یاد نہیں وہ ہمیں نے ذرا کی پریکٹیکل کیا کرایا کرتے تھے اور وہ بہت ہی مہمتی تھے پھر ایس وی کے لئے کمالیا گیا تو وہاں کے جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے وہ انتہائی مہمتی تھے اور جس دن ہم چھٹی کرنا چاہتے تھے تو گلاب کا پھول توڑ کر ان کے دفتر کے سامنے پھینک دیا کرتے تھے تو انہیں اسی مدبخار ہو جایا کرتا تھا اس لئے وہ چھٹی دے جاتے تھے وہاں سے پھر نارمان سکول لالا موسا یہ سی ٹی یعنی انگلیش کا کورس کرنے کے لئے گئے تو وہاں جو ہمارے آئیڈیل استاد تھے وہ تھے بشیر احمد سائی بشیر احمد سائی آگے چل کر پھر لیریکٹر آف راول پنڈی ریجن بھی بنے تو یہ میرے آئیڈیل استاد اور یہ میری تعلیم تھی کیا آپ بچوں کو مارتے بھی تھے میرے بچے میں نے آپ کو کہا کہ کوریشی نظیر احمد صاحب میرے آئیڈیل استاد تھے وہ جب بچے کو مارا کرتے تھے تو اے اتنا شور مچاتے کہ پوری سکول ہائی سکول پر سناٹا چھا جاتا تھا لیکن ایک ڈنڈا یا دو ڈنڈے سے زیادہ نہیں مارتے تھے تو میں بھی انہی کا حصول اپنایا کرتا تھا کہ زیادہ شور کیا بچوں پر رو پڑ گیا اور ایک ڈنڈا لگا کر انہیں چھوڑ تھی اور اس طرح ہر سال آٹھویں کا میرا ریزرٹ سوف جد رہا اسی وجہ سے مجھے گورنمنٹ کی طرح سے تین ہزار رفے انہام بھی ملا تھا جو کہ میں نے اس لمباد سے حصول کیا تھا آج کل گورنمنٹ کے سکولز میں مار نہیں پیار کے بورٹ آویزہ ہیں اور مار پر پبندی ہے آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جہاں تک مار اور پیار کا تعلق ہے تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں اس کی وجہ اسلام ہمیں کہتا ہے یہ ازل سے ہے مار جزا اور سزا ازل سے ہے اور رب تک جائے گی پھر ہمیں اسلام کہتا ہے کہ بچے کو کھانے کے لیے سونے کا نوالہ دو لیکن اس پر شیر جیسی نظر رکھو یعنی کھانے کی پینے کے لیے چی خوراک دو اور گھر کے اندر ڈنڈا بھی نٹکائے رکھو تاکہ بچے پر ڈر تارید ہیں خاص کر کے جو میڈر سکول اور ہائی سکول کی جو طالب رم ہوتے ہیں یہ کینگ بدون کران ہوتے ہیں یہی ان کے بننے اور سبرنے کا وقت بگڑنے کا وقت ہوتا ہے اگر انہیں ذرا سا بھی ڈر اور خوف نہ ہو تو پھر یہ اپنی رستے سے ہٹ چائیں گے لیکن سزا کی بھی ایک حد ہونی چاہیے جس طرح ہمارے اللہ غریقے رحمل کرے ہیڈ ماسٹر ہائی سکول دس سال پریشی نزی رحمل صاحب سے وہ جب بچے کو سزا دیتے تھے اتنا شور مچاتے تھے کہ پورے سکول پر سناٹا چاہ جاتا تھا لیکن ایک ڈنڈے سے زیادہ نہیں لگایا کرتے تھے تو اسی طرح جو ماہرین تعلیم ہیں انہیں چاہیے کہ مل بیٹھیں اس پر سوچیں اور سزا کی ایک حد مقرر کر دینی چاہیے اس وقت کے استاد اور آج کی استاد میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں میرے بچے اس وقت کے جو استاد تھے وہ انتہائی میندی ہو کرتے تھے میں آپ کا مثال دوں ہائیس پریمیر سکول تھٹا کے اندر ایک ٹیچر تھے بسال کے جن کا نام تھا گلاب خان سا اور ان کا دس طرح سکول کے اندر ہی ہوا کرتا تھا کھانا پینا بھی سکول میں ہوتا تھا وہ بچوں کو رات کو بھی پڑھایا کر دیتے یہی وجہ ہے کہ اس سکول سے جتنے بچے وظیفے کے امدیان کے لیے جا کر دیتے ہر بچے کو ہر بچے وظیفہ حضر کرتا تھا کیوں کہ ان کے استاد جو تھے انہیں پڑھائی سے عشق تھا یہی وجہ تھی کہ یہاں بھی نصرف میں میرے ساتھ اللہ غریقی رحمت کرے اسلام یاد صاحب اور عبد الرحمان صاحب اور اللہ غریقی رحمت کرے رحمت رات کو بھی بچوں کو ہم پڑھایا کر دیتے آٹھویں کے بچے کو رات کو بھی پڑھایا کر دیتے ایک ہفتہ میں ان کے پاس سویا کرتا تھا اور ایک ہفتہ عبد الرحمان صاحب سویا کر دیتے اور ایک ہفتہ اسلام یاد صاحب وہاں سویا کر دیتے تو آج کے جو استاد ہے اس کے اندر اس محنت یعنی انہیں تو عشق تھا لیکن آج کے استاد جہاں وہ اس قدر محنتی نہیں ہے جس طرح پرانے استاد بوا کر دیتے آج ٹیس پیپر آگئے ہیں ان کا رٹہ لگاؤ اور ان جان پاس کرو اس کی طالبلم اور اس دور کے طالبلم میں آپ کیا فرق دیتے ہیں میرے بچے اس زمانے کے جو طالبلم ہوا کرتے تھے وہ انتہائی تابع دھار ہوا کرتے تھے محنتی ہوتے تھے دن لگا کر پڑا کرتے تھے پھر اگر ان پر کیوں احسان کیا جاتا تو ساری زندگی یاد ہوتے تھے جبکہ آج کے طالبلم اتنا محنتی نہیں رہا طالبات محنت کرتی ہیں طلبہ محنت نہیں کرتے اور اس کے علاوہ یہ بچے جو ہیں کسی کا احسان بھی نہیں مانتے جبکہ اس وقت کا بچہ جو تھا وہ ساری زندگی احسان مند رہتا تھا اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک دفعہ تارک عزیز شو میں تارک صاحب حفیظ جلندری کو لے آئی اور ان سے پوچھا کہ حفیظ صاحب مجھے یہ بتائیں آج کے بچے میں اور آج کے پہلے بچے میں کیا فرق ہے تو وہ کہنے لگے کہ آج کا جو بچہ ہے اسے دیکھ کر بزرگ چھپ جاتے ہیں اور جو پہلے زمانے کے بچے اسے کچھ پہلے کا بچہ ہے اسے دیکھ کر وہ بزرگوں کو دیکھ کر چھپ جاتا تھا اور اس کے علاوہ اس وقت کا بچہ انتہائی احسان مند ہوتا تھا آج کا نہیں ہے تو تارک نے کہا کہ دیکھیں جی آپ نے آج کے بچے پر اتنا بڑا الزام لگایا ہے کہ اس کے پاس آپ کے پاس کوئی اس کا ثبوت بھی ہے انہوں نے کہا ہاں ہے ایک جگہ سے میں گزرا تو کچھ بچے کہ دعظم کو ڈانڈان کر رہے تھے تو میں نے انہوں نے کہا دیکھیں بیٹا یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے آپ کو رہنے کے لیے ایک علاق اسلامی خودمختیار ملک دیا ہے یہ آپ پر ان کا بہت بڑا احسان ہے تو وہ کہنے لگے کہ ہم احسان اپنے باپ کا نہیں مانتے کہ دعظم کون ہوتا ہے آدھا احسان اس کا اتار دیا ہے اور وقت آنے پر آدھا احسان باپ کی وہ بھی اتار دیں گے تو یہ فرق ہے میرے بچے اس سمالے کے بچے میں اور عالت کے بچے میں آپ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک پرائیویٹ سکول میں پڑھا رہے ہیں گورنمنٹ سکول کے بعد پرائیویٹ سکول کا ایکسپیرنس آپ کو کیسا لگا دیکھیں گورنمنٹ سکول کے اندر کافی ساری پریشانی ہوتی ہیں ایک وقت کی پابندی اس کے بعد کوس کا خاتمہ اس کے بعد ریزارٹ کا دکھانا اس کے بعد گوشوارے بنانا اس کے بعد محکمہ کی ڈاپ کا انتظام کرنا پھر چھٹی منظور کرانا تنخواب کی منظوری یہ نہیں اکاؤنٹ آفیس کے چکر دفتر کے چکر یہ کافی سارے آج کل تو پڑائی سے زیادہ اسادہ کو دفتروں کی چکر لگانا پڑتے ہیں اس طرح تعلیم کا بھی حرج ہوتا ہے اور استاد کا بھی حرج ہوتا ہے جبکہ پرائیویٹ سیکشن میں اپنا پیریڈ لگاؤ پڑھاؤ اور اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں کہ پے کہاں سے آئے گی کہاں سے لینی ہے یا ریزرٹ اچھا آیا تو کیا ہوگا خراب آیا تو کیا ہوگا کوئی پریشانی نہیں ہے یہ ہاں اس قسم کی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے اپنا پیریڈ لگاؤ بچوں کو پڑھاؤ آگے ان کی مرضی ہے وہ یاد کریں پڑھیں کامیاب ہوں یا ناکام اگر کامیاب ہوں گے تو سکول کے اندر داخلہ داخلہ بے شمار ہوگا اگر کامیاب نہیں ہوں گے تو سکول کا دیوالیا میند جو ہے وہ ضروری ہے میند کے بغیر کچھ بھی نہیں یہی وجہ ہے کہ امت الاسلامیہ سکول اور کالل کی انتظامیہ کی چیک اینڈ بیلنس کا انتظام اتنا سخت ہے جس کی وجہ سے امت کے دارہ انتہائی عروج پر جا رہا ہے اور پریمری میڈل میٹرک کے وضائق چلے آ رہی ہیں جبکہ سال اول کا یہ پہلا ہم جانتا جس میں میرے گولارفین لڑکی نے چار سو اٹھاسی بٹا پانچوں نمبر لے کر علاقے کے کالجوں میں پہل ریکوزیشن حاصل کی ہے آپ کے پرانے شاگرد جب آپ کو ملتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے میرے بچے جو صحیح استاد ہے وہ اپنے شاگردوں کو اپنا بچہ سمجھے تو وہ ساری زندگی اس کا ریکارڈ کریں گے اور اسے باپ کی حیثیت سے دیکھیں گے اور اسی حیثیت سے عدب اور اعترام کریں گے اس لیے بچوں کو اپنا بچہ سمجھنا چاہیے تاکہ پھر ساری زندگی آپ سے کچھ سیکھیں بھی اور حاصل بھی کریں اور دل کے اندر آپ کا اعترام بھی رکھیں جب بچے ملتے ہیں تو انتائی خوشی ہوتی ہے اور خاص کر کے وہ بچے جو اعلیٰ مدارج پر جا رہے ہیں انہیں دیکھ کر تو انتائی خوشی ہوتی ہے کیونکہ صدا پھولہ پھلا رہے ہیں یا رب چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ گھوٹے میں نے پا لے ہیں انہیں جب میں توانا دیکھتا ہوں قداور دیکھتا ہوں اور سایہ دار دیکھتا ہوں ترقی کے مناظر جب درجہ بدرجہ بتائے کر رہے ہیں تو انتائی خوشی ہوتی ہے کیونکہ باپ بچوں کو بہتر مستقبل دیکھ کر انتائی خوشی محاصل کرتا ہے اپنے شاگردوں میں سے کسی ایسے شاگرد کا ذکر کرنا چاہیں گے جو کسی آلہ عدے پہ پہنچا ہو جہاں تک شاگردوں کا تعلق ہے اور آلہ پوسٹوں کا تعلق ہے تو ان کی ایک لمبی فریضت ہے ان میں سے چاندے کے نام یہ ہیں اور جن کے نام رہ گئے ہیں ان سے میں مازر چاہوں گا سب سے پہلے تو میں منظر حسین صاحب کا نام دوں گا جو کہ سینئر سہسدان بھی ہے ایم ایسی آنرز بھی ہیں اور پھر امت و اسلامیہ ہائی سکول اور کالج کے بانی بھی ہیں وہ اس وقت ریکٹر آف اگری کلچر اٹک ہے اس کے بعد جناب عبدالخالق صاحب ہیں جو کہ ڈپٹی ڈی او تحصیل جنڈ جنڈ ہیں پھر پروفیسر بسار احمد صاحب آف بلوال جو کہ گارڈن کالج راولپنڈی ہے میں پڑا رہے ہیں اس کے بعد عبدالمالک صاحب ہیں یہ ہیڈ ماسٹر ہائی سکول کالی ڈی لی اور علاقہ کے مشہور معروف حکیم محمد حفیز صاحب ڈاکٹر طائر ریون صاحب جو کہ آئی سپیشنسٹ بھی ہیں اور ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جناب ازار الحق صاحب ایم ایسی میت پائلٹ محمد شاک صاحب ہیڈ ماسٹر ہائی سکول پرزتانی یاسر فرحاد صاحب صفتر خان صاحب ہیڈ ماسٹر ہائی سکول مٹھیال آمد خان صاحب ہائی سکول کھنڈا اور محمد اکبال ہیڈ ماسٹر ہائی سکول کسرام اس کے علاوہ جو شمار بچے ہیں جو کہ اچھی اچھی پوسٹو پر ہیں لیکن ضعیف العمری کی وجہ سے نام یاد نہیں رہے میں ان سے معذرت چاہوں گا کہ وہ محسوس نہیں کریں گے اور اپنے بڑھے استعافہ کو معاف کریں گے چینل وائے صاحب جندال کی تبسط سے آپ اپنے شرعیتوں اور آج کی طلبہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے وائے صاحب جندال کی وجہ سے ایک اچھی کو قابش ہے اور اپنے بچوں کو میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں تو پھر میرے میں اپنے بچوں کو یہ کہوں گا جوانوں کو میری آئے سہر دے پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نورِ بصیرت عام کر دے تو انہیں چاہیے کہ اقبال کا شاہین بنیں اور جو وہ توقع رکھتے تھے اس توقع پر وہ پورا ہوتریں اور یہ اسی وقت میں بغیر محنت کے کبھی کوئی کامیاب نہیں ہو اب بہر ہی ہے گنگا اکیتوں کو دے لو پانی اٹھتی جوانیاں ہیں کچھ کر لو نو جوانے یہ چیز آپ کو آگے لے کر جائے گی میں نظر کو کبھی ہاتھیں نہ جانے دیں یہ تھے معروف مائے تعلیم جناب محمد خان صاحب آپ کو ان کا انٹریویو کیسا لگا مجھے کومنٹس پاکس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ہی مجھے وائے صاحب جندال کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ بہت محبانی